سینئر وزیر پنجاب کی متعلقائداروں کو اورنج لائن ٹرین کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ ادھورہ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس پر بات کریں گے لیاقت انساری سے لیاقت مزید کیا ہدایات کی گئی ہیں بلکہ اورنج چین جو ہے اس کی سنی گئی ہے اور اس پر جو ایک کام تو عبدالل کا شکار ہوا تھا سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان نے یہ کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے سینئر وزیر کا کہنا ہے کہ ادھورہ کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے جو غیر ضروری تاخیر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس قدر مہنگے منصوبے کی لاغت میں دن و دن مزید اضافہ ہو رہا ہے اور اورنج لائن ٹرین جیسے ہاری برکہ منصوبے کو ادھورہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس لیے فوری طور پر تمام جو مطلقہ لوگ ان کو ہدایت کی گئی کس منصوبے کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے سینئر وزیر کی اورنج لائن ٹرین کی تمام جو سٹیشنز ہیں ان کو مشلائز کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے بینکو ادار اور کمپنیوں کو سٹیشنوں کے اشتہاری آنرشپ دینے کی ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر وزیر پنجاب کی مطلقہ اداروں کو اورنج لائن ٹرین کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سینئر وزیر پنجاب عبدالعالیم خان کا یہ کہنا ہے کہ ادھورہ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے لیاقت کب تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے آج اس حوالے سے جو ہے آلہ سطح اجلاس عبدالعالیم خان کی زیرہ ستارت ہویا ہے جس میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کے جو کام مکمل ہوئے اور جو کام باقی ہے اس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے ڈیڈ لائن نہیں دی گئی بلکہ اس میں فوری طور پر کام جو ہے بلا تاخیر اس کو مکمل کرنے کے ہدایت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ اس کے جیسے جیسے اورنج لائن ٹرین پاہی کا شکار ہو رہی ہے اس کے اخراجات لاغت بڑھ گئی اچھا لیا پر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ لاغت اس منصوبے کی بڑھ گئی ہے اس حوالے سے حکومت نے کیا لائے حامل ترتیب دیا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کے اخراجات کو ہے اس کو مختلف انداز سے پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ منصوبہ مکمل ہو اور پھر مختلف جو کمرشل آدارے ہیں ان کے ذریعے ان کو ان کی آنرشپ دے دی جائے جو سٹیشنز ہیں مختلف ان کو اشتہاری مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس کی آنرشپ مختلف بینکوں کو مختلف تشیری کامپنیوں کو دی جائے گی اور اس طرح اورنج ٹرین کے سٹیشنوں سے جو ہے وہ فنڈ کرنے کی ایک احمد عملی بنائی جا رہی ہے اور کاروباری آداروں کی شراطت سے ٹرین کی جو سبسٹی ہے اس کو کمی میں لانے کا آج اسے زلاس میں ظہور کیا گیا ہے کیونکہ عبدالعیم خان نے یہ واضح طور پر آج کی جلاس میں کہا کہ پنجاب حکومت مستقل طور پر جو سبسٹی ہے اس قدر سبسٹی کی متحمل نہیں ہو سکتی جو اورنج ٹرین کے لیے اس طابق حکومت نے وعدہ کیا تھا اس لیے اسے کاروباری آداروں کی شراطت کے ساتھ سبسٹی میں کمی لائی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو اس کے اخراج آت ہے اس کو اس کے لیے فنڈ کرنے کے لیے مختلف بینکوں کو آداروں کو اشتہاری کامپنیوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شراطداری قائم کی جائے گی اور ان کو آنرشپ بھی جائے گی شکریہ لیاقتن ساری